غلہ منڈی چیچہ وطنی پنجاب میں مجلس مدرسط المدینہ برائے بالغان کے تحت کئی مقامات پر مدرسط المدینہ بالغان لگایا جا رہا ہے جن میں اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد شرکت کر رہی ہے تاثرات کے مناظر بھی ملاحظہ کیجئے پڑھانے کا آتا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا آتا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا ہدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا آتا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا آج مدرن چینل والوں کے ساتھ تھوڑی سی کمپنی کی ہے تو جس میں مجھے تجویر قرآن پاک کے بارے میں بہت سی چیزیں ملی ہیں تو میں تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مدرسے چینل والوں کے ساتھ تعاون کریں اور اس کے ساتھ مل کر قرآن پاک کو صحیح پڑھنے سمجھنے کے کوشش کریں خدا یا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا آتا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا آتا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا میں دعوت سلامی کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے قرآن پاک صحیح تلفظ سے ادا کرنے کی تففیق تعاف فرمائی میں قرآن پاک پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن میرے تلفظ میں بہت زیادہ فرق تھا اور میرے تمام سلامی بھائیوں سے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ دعوت سلامی کے محول میں آئیں اور قرآن پاک کے اپنے تلفظ کو درست کریں خدا یا زاق دے قرآن پڑھنے کا آتا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا آتا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا دعوت سلامی نے یہ جو تلیم مدرسات البالغان شروع کیا ہے بہت اچھا پروگرام ہے اس کی وجہ سے ہم اپنا دس پندرہ منٹ کا جو ٹائم نکالتے ہیں اپنی درستگی کے لئے قرآن مجید کی بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اور ہماری بھی اس سے درستگی ہو رہی ہے اور جو پہلے کئی باتوں کا ہم کو نئی علم تھا وہ مدنی چینل اور ان کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے ہم صحیح تلفظ سے ہم زن نماز بھی ادا کر رہے ہیں اور پہلے جو غلط ہو جاتے تھے وہ ہم ٹھیک طریقے سے پڑھ رہے ہیں خدا یا زاق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا ان سے پڑھ کر ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ جو ہے قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملا یہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور الحمدللہ میرے اور بھی ساتھی ہیں جو پڑھ رہے ہیں یہ مدنی چینل والوں کا بہت ہی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے مدنی قائدہ پڑھنے کی برکت سے ایک تو میرا تلفظ درست ہو گیا ہے اور الحمدللہ میری نماز نماز جنازہ اور اس میں جو گلتیاں تھی وہ بھی دور ہو رہی ہیں الحمدللہ مدنی قائدہ پڑھنے کا بہت فائدہ ہے اور دکان میں میرے لئے خیر و برکت کا بھی ذریعہ بن گیا ہے اور دوسرے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ آکے ادھر قائدہ پڑھتے ہیں اور ان کی اصلاح کا بھی ذریعہ یہ دعوت اسلامی کا احسان ہے کہ وہ خود ہی چل کے آگے ہمیں یہ قائدہ پڑھاتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں